اور اب جولائی پانی پانی جی ہاں بات اس مونسون کی کریں گے جس کے لیے پہلے لوگ کہا کرتے تھے کم سون لیکن اب اسی مونسون نے لوگوں کا سکون چھین لیا ہے پہاڑ سے لے کر میدان تک اتر سے لے کر دکشن تک ایسی آفت برس رہی ہے کہ مانو پانی اپنے ساتھ سب کچھ بہا لے جائے گا آسمانی آفت انسانی وجود مٹانے پر آمادہ ہے مایا نگری جلمگن نظر آ رہی ہے ندیاں خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہیں کبھی بھی کسی انہونی کی آشنکہ سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں مونسون کا بریک فیل ہو چکا ہے آج رپورٹ میں دیکھئے وہ منظر جس نے پہاڑوں پر ہاہکار اور میدانوں پر جل پرہار کیا ہوا ہے یہ مونسون کے بنانش لیلا ہے آسمانی آفت سب کچھ بہا لے جانے وہ بہتاب ہے سڑکے دریاں گاؤں کے گاؤں سمنگ مانو پورا کا پورا شہر سما جائے گا پانی کے اندر پہاڑوں پر بھی تباہی کا نظارہ بھین جس مونسون کے لیے پہلے کہا جاتا تھا کمسون اب وہیں مونسون چھین رہا ہے چین اور سکو بہار سے میدان ایسی آفت پرس رہی ہے کہ سب کچھ پانی پانی ہو گیا شہر شہر گاؤں گاؤں جل مگن ہوتے دکھائیتے رہے ہیں دور دور تک اتر سے دکشر تک پورو سے پشم تک گجرات سے بیہار تک مہاراشت سے اترا کھنڈ تک مونسون مسیبت بن کر پرس رہا ہے مانو ایسا لگ رہا ہے کہ ہر طرف صرف پانی کا قبضہ ہے یوپی میں بار کاشی میں گنگا کے تیس گھاٹ ڈوبے ممبئی میں دس گھنٹے میں ایک سو ایک ایم ایم بارش پہاڑوں پر موسلا دھار بارش ندیوں میں اُفار تیرہا راجیوں میں الگ الگ شہروں سے آنے والی بادل پھاڑ بارش کی تصویریں پریشان کرنے والی ہیں لگاتار آسمان سے پرس رہی آفت ستانے والی ہیں کیسے جیوہ نست وست ہو گیا ہے وہ آپ ان تصویروں سے اندازہ لگا سکتے ہیں لگ پھگ پورے ہندوستان میں بارش نے کہہ ڈھا رکھا ہے اس سمیں لگ پھگ ہندوستان کے ہر حصے میں دکشن پشن مونسون زکریہ ہے بھاری علاقوں میں سبردست برسات ہو رہی ہے اور لگ پھگ پورے دیش میں بارش کا دور جاری ہے بھاری بارش کے وجہ سے بہار سے لے کر میدان تک جمہ جم بارش نے کہر پر پایا ہے بارش کے وجہ سے جہاں امس بھری کرمی سے راحت ملی ہے تو وہیں تیز بارش نے کئی شہروں کے رفتار روک دیئے جگہ جگہ جل جمار پہاڑوں پر لینڈ سلائیڈ اور ندیوں کے افان سے کئی سلے بار کے چپیٹ بھی ہیں بارش کی وجہ سے ہونے والے حادثوں میں بھی اضافہ ہوا ہے آسمان سے برس رہی بوندوں نے ایسی پلانی کی ہے کہ مانو یہ بوندیں سب کچھ برمات کر کے ہی دم لیں گی جس بارش کے انتظار ہر کوئی کر رہا تھا وہ اپنے ساتھ ایسی دباہی لائی ہے کہ اب کچھ بھی اس کے پرہاڑ سے بجے گا نہیں اب تو صرف اور صرف ہاہاگار مجھے گا گجرات کے پوربندر جونہ گر سہت کئی جگہوں پر لگاتا تیسرے دن بھی باری بارش ہو رہی ہے بارش سے لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے موسلا تھار بارش کے بعد دس سے سادہ گاؤں کے لیے الٹ جاری کیا گیا ریپورٹ کے مطابق بیتی رات قریب چھینچ بارش ہوئی ہے کئی علاقوں میں جگہ جگہ جل بھراف ہو رہا ہے پوربندر میں فار برگیٹ کی ٹیم نے بھاری بارش کے بعد بار کے ستیم میں فسے لوگوں کا ریسکیو آپریشن شروع کیا ایک وکلانگ دمپتی کا رکشہ میں فسنے کے بعد ریسکیو کیا گیا پانی کے بہاو کے ساتھ آٹو رکشہ بھی بہتا نظر آیا یہ ریسکیو پوربندر کے شملہ آئیس فیکٹری کے پاس کیا گیا تو وہیں دوسری اور روکر یا ہنمان مندر کے پاس سے بھی تیرہ لوگوں کا ریسکیو کر ان کا استھانہ انتران کیا گیا ریسکیو کی گئے لوگوں کے گھروں تک میں پانی بھرا ہوا تھا عمارت کے پہلی منزل تک جل بھراف تھا جس کے بعد ریسکیو آپریشن کر لوگوں کو سرکشت استھانوں پر لے جائیں جونہ گھر کے دامودر کنڈے نے رودر روپ تھارڑ کر لیا ہے جونہ گھر کے گرنار پر بھاری بارش کے بعد دامودر کنڈ اوور فلو ہو چکا ہے جس کا چلتے ندی کا پانی دامودر کنڈ سے کافی تیز پرواہ میں بہ رہا ہے جونہ گھر میں بھی صبح سے بھاری بارش ہو رہی دوسری اور جونہ گھر کے مالیہ ہاتھنا تحصیل میں بھی بھاری بارش کے بعد بارہ جیسی تصویر ہے سدھی شرمہادے مندر کے پاس پانچ فٹ کا شیولنگ پھر ہوا چل مک گر کے پہاڑوں میں اوپر ہو رہی بھاری بارش کے بعد ندیاں فان پر ہیں بھاکھر بارڈ ڈیم تک اوور فلو ہو چکا ہے نچلے حصے والے گاہوں میں الرٹ جاری کیا گیا ہے کئی ہائیوے تک بند ہو چکے ہیں یوپی کی گورخپور میں بارش سے حالات بگڑتے جا رہے ہیں یہاں پچپن گاؤں بارخ کی چپیٹ میں ہیں جس کی وجہ سے گورخپور میں بھی بارخ نے تباہی مچانی شروع کر دی پچھلے دو دنوں میں رابطی گورا آمی روحین اور اور کوانو ندی میں جلستر بہنے سے ندیا خطرے کے نشان سے اوپر ہے بار سے پربابت کچھ پریوار پلائن کر شیوروں میں سرکشت ستانوں پر آگئے ہیں تو وہیں بندے سے سٹھے شہری علاقوں میں بھی پانی گھسنا شروع ہو گیا ہے پرشاہ سن کا کہنا ہے کہ کسی بھی آباد کا علین اس تحت جن پٹنے کو تیار ہیں اس تحتی ابھی پوری طرح کنٹرول میں ہیں ندیوں میں اوفان کے قارن گورخپور اور آسپاس کے ستائیس گاؤں بار سے پربابت نظر آ رہے ہیں ان میں خاص کر نو سر سے سٹھے مچھ ریا تکیہ جیسے ترجنوں کاؤں شامل ہیں گھروں میں پانی گھسنے کے قارن زیادہ تر لوگ پلائن کر چکے ہمارے گھر میں بار آ گیا ہے پورا پانی بھوس گیا ہم لوگ کا گھر بھی ٹو 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 ٹرہا ہے تو اس لئے ہم لوگ چھت پہ ہیں بچے اچھے کو لے کے اپنے فیملی کے ساتھ اچھا ایسے میں جہریلے جیو جن تو بھی آ جا رہے گا ہاں سب دکھائی دیتے ہیں گھر میں دکھائی دیا تو ہم لوگ چھت پہ آ گئے بار سے گھروں دوب رہا ہے جا رہے ہیں بچے اچھن کے چھوڑنے اتر پردیش کے گونڈا سے بھی کچھ ایسی ہی تصویریں سامنے آئیں جہاں پانی ہی پانی اور مشکلوں میں زندگانی نظر آ رہی کل ملا کر اس وقت راج کے کئی زلوں میں پانی کا بونڈر اتبات مچا رہا ہے مدھ پردیش کے تیرہ زلوں میں موسم بے بھاگ میں بارش کا اورنج الٹ جاری کیا اس کے علاوہ قریب کر ایک پورے پردیش میں آندھی اور گرج اور چمک کا یلو الٹ جاری کیا گیا اور اس کے ساتھ لائیا ہے تباہی کا وہ نشان جو بڑھا رہا ہے مشکل جو حال اتر پردیش کا ہے دیش میں وہی حال دکھشنڈ کا بھی ہے کیرل میں لمبے وقت سے بارش کا سلسلہ جاری ہے اٹھارہ جلائی یعنی گروار کو بھی یہاں کے کئی حصوں میں خاص کر اتری مالاوار زلوں کے پہاڑی علاقوں میں بھاری بارش جاری رہی بھینکر بارش سے یہاں سامان جن جیون پوری طرح سے استوست ہو گیا اتری کیرل کے وائناٹ کننور اور کاسر گوڑ زلوں کے کئی حصوں سے بار پیڑوں کے اکھڑنے سمپتی کو نقصان اور معمولی لینڈ سلائٹ کی گھٹنائیں سامنے آئیں یہاں آئی ایم ٹی نے ایک دن کے لیے ریڈ الٹ جاری کیا ہے اس کے ساتھ ہی تینوں زلوں میں زلہ پرشاسن نے شکروار انیس جولائی کو سکول کالیج میں چھٹی گھوشت کر دی اصم میں بھی ان دنوں بھاری بارش نے کہر مچا رکھا برہس پتیوار کو بار کے استطیقے میں صدھار ہوا اور راج کے کئی حصوں میں جلستر گھٹنے لگا حالانکہ گیارہ زلوں میں ساڑھے تین لاکھ سے آدھک لوگ اب بھی اس پراکرتی کا اپدہ سے پردھاوی تھے ایک آدھکارک بولٹین میں یہ جانکاری دی گئی اس نے کہا گیا کہ برمہ پتر ندی سے پرمکھ نہ دیا الگ الگ جگہوں پر خطرے کے سر سے اوپر بہ رہی کرناٹک میں بھی ریڈ الٹ جاری کر دیا گیا ہے بنگال کی کھاری کے مدبور اس سے سٹے اتری بھاگ پر کم دباب کے شیطر کے پربھاؤ کے قارن تٹیے کرناٹک اور دکشن آنترک کرناٹک میں اگلے تین دنوں کے لیے اتی ادھک بھاری بارش کے سنبھاب نہ جتائی گئی آئی ایم ڈی نے دکشن کرنڈ اڈوپی اتر کرنڈ اور دکشن کرناٹک کے آنترک ستھانوں میں انیس اور بیس جولائی کے لیے ریڈ الٹ جاری کیا تٹیے اور پشمی گھاٹ کھشیتروں میں بارکی چیتافنی بھی جاری کی ہے دکشن بھارت میں اس بار مونزون جم کر پرس رہا اچھی بارش سے یہ ہو سکتا ہے کہ کرناٹک اور تمیلاڈ کے بیچ لمبے سمیے سے چلا رہا کھاویری جلویواد کا آہستھائی روپ سے حل نکل جائے کرناٹک میں پندرہ پرتشت ادھک بارش ہونے کے کارت راجس سرکار نے تمیلاڈ کے بلی گونڈلوں میں ہر دن لگ بھگ ایک دشملہ پانچ ٹیم سے فٹ پانی چھوڑنا شروع کر دیا آسمانی آفت کے دہار میدان سے پہار سب کچھ بہا لے جانے کو آمادہ نظر آ رہی ہے ایسے میں سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ لوگ بھی سافتھان رہیں کیونکہ صرف گجرات مہراشت بیہار اور عسم ہی نہیں بلکہ پہاروں پر بھی صدی اچھی نہیں ایسے میں سافتھان رہنا ضروری ہے کیونکہ دوفان نے جو تباہی مچائی اس کی اگر پہلی چھلک ایسی ہے تو جولائی میں آگے کیا کوہرام مچے گا اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے بیورو ریپورٹ نیوز دوری فورٹ اور اب آپ کو پہاڑوں سے سامنے آئے کچھ بھائیابہ تصویریں دکھاتے ہیں یہ تصویریں یقین مانیے ہم آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ سجک کرنے کے لیے آپ کی اپنی سرکشہ کے لیے دکھا رہے ہیں یہ تصویریں بتاتی ہیں کہ پرشاسن کی چیتاونی کو نظر انداز کرنا آپ کی جان پر کتنا بھاری پڑ سکتا ہے پہاڑوں پر ندی نالے افان پر ہیں بادل پھٹنے کے بعد جو بربادی سامنے آتی ہے وہی درش حلدوانی میں دیکھنے کو ملا ایک طرف بار دوسری اور لینسلائیڈ جیون پر سنکٹ ثابت ہو رہا ہے دیکھئے پہاڑ پر سیلاب کا ستم کیسے درا رہا ہے تباہی 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 وناش 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 جہاں دیکھو جدھر دیکھو پہاڑوں پر گدھر دیکھو یہ خدرت کا کہہ رہے یہ تباہی کا منظر ہے پہاڑوں سے آئی یہ تصویر بہت بھیان کر ہے ہوترہ خند میں مونزون نے پھر رفتار پکڑ لی پورے پردیش میں ایک بار پھر سے بھاری بارش ہو رہی موسم و بھاگ نے الڈ بھی جاری کر رکھا ہے پہاڑوں پر ہو رہی لگاتار بھاری بارش کے قارن سب ہی ندیاں پرکتک جلس روت افان پر ہیں اس کے چلتے لوگوں کا جیون بری طرح آستفیست ہو گیا دیکھے کہ ایسے پانی چپے چپے کو اپنی زد میں لینے پر آماد آئے ہوترہ خند میں لگاتار بھاری بارش ہو رہی جس کی وجہ سے یہاں کے تمام ندی نالے افان پر ہیں دیکھے کہ ایسے دیکھتے ہی دیکھتے برساتی ندی اور اس کے ساتھ بھی بہت سکلن کا خطرہ بھی بڑھ گیا پیتھورہ گھر میں دیر رات سے ہو رہی بھاری بارش کا دور جاری منداکنی ندی کا جلس تر بڑھنے لگا پیتھورہ گھر کے دھار چولا منزیاری میں بھی بھاری بارش کا کہہر دیکھنے کو مل رہا لگاتار ہو رہی بارش سے منزیاری کے تلہ جوہار کھشیت میں نولڑا ختیڑا موٹر مارک سہت انکئی سڑک بند پڑ گئی مدکوٹ جھاپولی بونا موٹر مارک میں بونا گاؤں کو جوڑنے والی پینا ندی میں بنا موٹر پل آپدہ سے ایک طرف کا لائیمنٹ دھست ہو گیا وہی تیس میٹر سڑک بھی بہ جانے سے لوگوں کو ضروری سامان لانے میں دکھتیں پیش آ رہی کی حال دوانی میں تڑکے صبح کے سمیں ہوئی بارش کا چلتے ایک بار پھر سے کاٹھ گودام کشیتر میں بہنے والا دیو کھڑی نالا اوفان پر آ گیا تھا جس کے چپیٹ میں دو کارے بھی آ گئی دونوں کار پانی کے تیز بہاہو میں بہنے لگیں لیکن نالے کے پاس پرشاہ سندوارہ حال ہی میں لگائے گئے بیریکیٹنگ میں کار پھس گئی وہی آنن فانن میں کار میں بیٹھے ڈرائیور نے تدکال گاری سے نکل کر اپنی چاند بچائی وہی دوسری کار میں سواری بیٹھی تھی جو تدکال کار سے اتر گئی یدی نالے کے پاس بیریکیٹنگ نہیں لگی ہو دی تو دونوں کار نالے میں بہن جاتی پرشاہ سندوارہ لگاتاری چیتاونی اور لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ برسات کے دوران ندی نالے اور رپٹوں کے افان پر آنے کے دوران آنا اور جانا نہ کرے لیکن لوگ پرشاہ سند کے اپیل اور چیتاونی کو نہیں مان رہے پہاڑوں میں ہوئی تیز بارش سے حال دوانی کا کل سیاہ اور دیکھ کھڑی نالا افان پڑے جس سے نالے کے آس پاس رہنے والے لوگ ڈرے ہوئے پانی کا سیلاب آنے سے ایسا لگا مانو پہاڑ میں کہیں بادل پھٹ گیا جس سے دیکھ کر لوگوں کے رونٹے کھڑے ہو گئے ہوترہ خند کے حال دوانی میں بھاری بارش نے جنجیوہ نے استوست کر دیا رکسیا نالے کے تیز بہاؤں میں ایک بائیک بہ گئی دو بائیک سوار نے چاند یوخن میں ڈال کر نالے کو پار کرنے کی کوشش گئی لیکن پانی کے تیز دھار میں بائیک پلٹ گئی دونوں یککوں نے بائیک کو بچانے کی پوری کوشش گئی لیکن ناکھامیاب رہے ہوترہ خند میں رشکیش بدرنات ہائیوے پر نرکوٹا کے پاس بن رہا سگنیچر بریج گروار کو ٹوٹ گیا جب پل کا حصہ ٹوٹا اس وقت وہاں کوئی موجود نہیں تھا بتا دے کہ اس سے پہلے دوہزار بائیس جولائی میں بھی اس بریج کی شٹلنگ ٹوٹ گئی تھی تب تب دو مزدوروں کی موت بھی ہو گئی تھی اس کے بعد پھر سے پل کا نرمان کیا جا رہا تھا گروار کو بھاری لوڈ کی وجہ سے پل کا ایک حصہ ٹوٹ گیا چار دھام سڑک پری اوجنا کے تحت لگ بھگ سرسٹھ کروڑ روپے کی لاغت سے بن رہا یہ پل پچھلے تین سالوں سے بن رہا ہے غریمت رہے کہ پل کا فریم جس وقت دھاہا اس سمیں وہاں مجدور نہیں تھے جس سے گھٹنا میں جنہانی ٹل گئی میدانوں پر ہہاکار مچا ہے تو پہاڑوں پر تباہی کا رود روپ دیکھنے کو مل رہا ہے اتراخن میں بھاری بارش کے بار لگاتار لوگوں کے مشکلے بڑ رہی ہیں ایک طرف بار تو دوسری طرف لینڈ سلائٹ کے کارن لوگ پریشان ہیں اتراخن کے جوشی پٹ میں ایک بار پھر سے لینڈ سلائٹ ہونے سے ریسکیو ٹیم بال بال بچی لینڈ سلائٹ کے دوران ریسکیو ٹیم خود کو بچانے میں کامیاب رہی جوشی مت سے لینڈ سلائٹ کا ایک نیا ویڈیو سامنے آیا ہے دراصل لینڈ سلائٹ کے بعد ریسکیو ٹیم میں بند راستے کو کھولنے کا کام کر رہی تھی راستے سے بلبہ ہٹانے کے دوران ایک بار پھر سے لینڈ سلائٹ ہو گئی غنیمت یہ رہی کہ موقع سے ریسکیو ٹیم میں بھاگنے میں کامیاب رہی لیکن پتھر گرنے سے ایک مشینگ شد گرست ہو گئی بارش کے بعد پہاری علاقوں میں لگاتار لینڈ سلائٹ کی گھٹنائیں ہو رہی جس سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں لینڈ سلائٹ کی ان تصویروں کو دیکھ کر پہار توڑ تباہی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے آسمانز یا یافت نے ہر طرف بھینگ کر تباہی مچائی حالکہ پرکرتی کے پرلے سے ان علاقوں میں ابھی لوگوں کو نجات ملنے والی بھی نہیں ہے کیونکہ موسم بھاگ کے مطابق ابھی آنے والے دنوں میں ایک بار پھر سے بھاری بارش کے زمباب نہ ہے جس سے دیش کے کئی حصوں میں ابھی اور تباہی مچنے کا انمان ہے خاص کر پہاڑی علاقوں میں قدرت پھر سے دانڈوں مچا سکتی جس کی بانگی ہے یہ اتراخنڈ کے چمول جوشی مت اور پتھورہ گر سے آئی تصویریں بیچ پہاڑ پر درجنوں لوگ بھسے ہوئے ہیں اور سامنے پہاڑ دھس رہا ہے ایک طرف دھستا پہاڑ اور دوسری طرف گہری کھائی اور سامنے موجود لوگوں کی کیا حالت کا ذرا سوچی اتراخن میں یہ صرف جوشی مت ہی کہانی نہیں دراصل زبردست بارش کے بعد ایسے بھوسکلن پہاڑ میں جگہ جگہ دیکھنے ہوں لگے اتراخن میں مونسونی بارش آفت بنتی جاری بھاری بارش سے پہاڑ کمزور ہونے لگے پہاڑ کا ایک ٹکڑا گرنے سے جوشی مت کے نکٹ بدرینات راشتری راج مارک پر ملبہ آگرہ غنیمت رہے کی حادثے میں کسی بھی طرح کی جنہانی نہیں ہوئی نیشنل ہائیوے پر ملبہ گرنے سے دونوں اور کا آوہ گمن ٹھپ رشاستن نے سڑک پر گرے بڑے بڑے بولڈرز کو ہٹانے کا کام شروع کر دیا پہاڑی سے ٹوٹ کر گرتے ہوئے ملبے کے کئی ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں ہائیوے پر گرے ملبے سے سڑک مارک بند ہو گیا جس کے کارن چار دھام یاترہ کرنے والے سہکروشت دھالو پس گئے ہوترہ خند سے ہی بھوس کلن کا ایک اور خوفناک ویڈیو سامنے آیا جس سے دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے چمولی زلے کے پاتال گنگا علاقے میں یہ بڑا لینڈ سلائیڈ ہوا ہے سینتیس سیکنڈ کے ایک ویڈیو میں پہاڑی کا ایک حصہ ٹوٹ کر سڑک پر گرتا لوگوں کو گھبرہت اور بھاگنے کے کارن چیخ پر چلاتے سنا جا سکتا دیکھیں کیسے ویڈیو میں دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ کا ایک وشال حصہ درک کر زمین پر آگرتا ہے مونسون آتے ہی اترہ خند بالوں پر آفت کی برسات شروع ہو گئی اور تیز بارش کے وجہ سے بدرینات ہائیوے پر پاتال گنگا کے پاس پہاڑ پر لینڈ سلائیڈ ہونے سے افراد تفریم بچ گئی بھوس کلن کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا چمولی پولیس نے بھی یہ ویڈیو شیئر کر گھٹنا کے بارے میں جانکاری دی اچھے پہاڑ سے بڑی بڑی پتھر گرتے دیکھ آس پاس کے موجود لوگ جان بچانے کے لیے سرکشت ستھان پر بھاگے حادثے میں کسی طرح کے جانمال کے نقصان کی خبر نہیں پہاڑوں پر لگا تا رہو رہے دکاسکاری اور سڑک کے نرمار سے بھوس کلن کی گھٹناوں میں کافی برہوتری دیکھنوں کو ملی بھوس کلن کی گھٹناوں کے کئی ایسے ویڈیو سامنے آ رہے ہیں جسے دیکھنے سے ہی لوگوں کی روح ہکاپ جاتی اتراخن کے پتھورا گرزلے کے دھارچولا سے سولہ کلومیٹر دور ٹنکپور توا گھاٹ راشتیہ ہائیوی پرستھت راوتی پل کے پاس بھاری بھوس کلن ہو گیا بھوس کلن میں پہاڑی کا ایک وشال کا چٹان ٹوٹ کر کالی ندیب بارش اپنا کہر بربا رہی کہیں بادل بھٹ رہے تو کہیں نالوں میں بار آگئی کہیں پہاڑ درک رہی کل ملا کر یہ مونسون پچھلے کچھ سالوں کے طرح ہی وناشکاری موڈ میں ہیں جس سے بچ پانا انسان کے بس سے باہر کے بعد ہے اس لئے سافتان رہیے سرکشت رہیے پہاڑوں سے بھی جھرنوں سے بھی اور اس مسیبت سے بھی جو مونسون کے روپ میں آئے گی اور آپ کی جان لے جائے گی بیورو ریپورت نیوستان دفاع